بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان محمد موزن امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھیک فٹ فٹ ہوں گے ناظرین آپ نے بہت سے ایٹ فیسٹیولز دیکھے ہوں گے جہاں پر تیس پرسنٹ پچاس پرسنٹ یہاں تک کہ ستر پرسنٹ ڈسکاؤنٹ بھی لگے ہوتے ہیں لیکن آج میں آپ کو ایک ایسی جگہ دکھانے جا رہا ہوں جہاں پر ہنڈرڈ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ لگا ہوئے یعنی کہ بلکل فری جی ہاں یہاں پر مستحق لوگوں بیوہ خواتین اور یتیم بچوں کے لیے مختلف سٹالز لگائے گئے ہیں تاکہ وہ بھی اپنی ایٹ بہت اچھے سے گزارے چلیں دیکھتے ہیں یہاں پر کیا کیا ہے مہنگائی کے اس دور میں ایٹ کی خوشیاں منانا بہت ہی مشکل ہے تاہم نجی ویل فیر کی جانب سے لاہور کے علاقے چائنہ سکیم میں چار روزہ ایڈ فیسٹیول کا آغاز کیا گیا ہے جس میں دوستوں مستحق خاندان اپنی مرضی سے دل کھول کر ایڈ کی شاپنگ کر رہے ہیں اور وہ بھی بلکل فری ایڈ فیسٹیول میں شاپنگ کے لیے خواتینوں مرد اور بچوں کے گارمنٹس فوٹوئر سمیت ایڈ شاپنگ کے مختلف سٹالز لگائے گئے ہیں وہ بھی فری میں میں نے بہت سی بچوں کو چوڑیاں لیتے ہوئے مہنڈی خریدتے ہوئے اپنے کپڑے لیتے ہوئے اور جیولری کے سٹالز پر بہت خوشی سے خریداری کرتے ہوئے دیکھا اور بہت سارے بچوں سے تو سپیشلی میں نے بات بھی کی تھی اور شاپنگ کے حوالے سے وہ لوگ بہت خوش تھے انہوں نے مجھے بتایا اتنی ساری شاپنگ ہم نے پہلی بار کی ہے اور اتنی ساری چیزیں ہم نے پہلی بار لی ہیں چلے یہاں پر کپیاں ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا شاپنگ کیا اور یہ ہیپی بھی کافی لگ رہی ہے السلام علیکم والیکم آپ نے یہاں پر کیا کیا شاپنگ کیا میں نے یہاں پر بہت اچھی شاپنگ کیا ڈریس بھی لیا پاؤچ بھی لیا جولری وغیرہ بھی لیا ہے اور جوتا بھی لیا ہے بہت اچھا ہے بہت خوش ہے ہم یہاں پہ بہت مزا آ رہا ہے میں آپ کو شاپنگ کر کے کیسا لگا بہت اچھا لگ رہا ہے چلیں آپ پہ سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا شاپنگ کی ہے السلام علیکم و علیکم السلام آپ نے کیا کیا شاپنگ کی میں نے پاوس لیا چوڑیاں لیا کپرے لیا بہت مزا آ رہا یہاں سب لوگ بہت خوش تھے مجھے بھی ان کی خوشیاں دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا تھا تو پھر ایسے فیسٹیوال تو لگنے چاہیے نا جس میں مستحق لوگوں کا خاص خیال رکھا جائے ایڈ فیسٹیوال میں ننی بچیوں اور خواتین کے لیے فری جیولری اور مہنڈی کے بہت سارے سٹالز ہیں لڑکوں کے لیے بھی سپیشل پینشلٹ اور شلوار کمیز کا انتظام ہے اور ان کے لیے جوتے گھڑیاں اور کیپس کے سٹالز لگے ہوئے تھے لوگوں نے خوب جی بھر کے شوپنگ کی چلے یہاں پہ ایک آنٹی آئی ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ بھی آپ پہ اپنے بچوں کے لیے شوپنگ کرنے آئی ہیں اسلام علیکم ویلکم کام یہاں پہ آپ اپنے بچوں کے لیے شوپنگ کرنے آئی ہیں جی میں اپنے سارے بچوں کے شوپنگ کرنے آئی ہیں چار بچے ہیں میرے اچھا آپ نے کیا کیا لیا ابھی تو صرف ایک ہی لیے پینشلٹ دوسروں کے دیکھ رہے ہیں کیا یہ آپ کو بلکل فری مل رہے ہیں جی سب کچھ ابھی فیلال بلکل فری ہے آپ ان سے دامیوں کے بارے میں کیا کہیں گے آپ نے کیا کیا لیے میں اپنے چار بچوں کے لیے چیزیں دیکھ لی ہیں اور چھوٹی کے لیے بھی لیے لیے چوڑیاں لیے مہندی بگرہ لیے سب کچھ بہت اچھا ہے یہاں پہ اور سب کچھ فری ہے چلے آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کپڑوں کے میچ ہوتے ہوئے چوڑیاں لیے لیے ہیں آپ نے اپنے کپڑوں کے ساتھ میچ ہوتے ہوئے چوڑیاں لیے ہیں یا نہیں ابھی آئے ہیں انٹری ہوئی ہے ہماری بچی نے بھی لیے چھوڑیاں تو بچے نے سوڑ لی ابھی بچی نے لیے ہیں اور کیا کیا لینے آپ یہاں ادھر ہیں چیزیں وہ دیں گے جوتی ہیں جولر اس طرح کی چیزیں پرس وغیرہ اس طرح کی لیں گے بہت اچھا انتظام کیا ہوا ہے آپ کو یہاں آکر کیسا لگے مجھے یہاں آکر بہت اچھا لگا ہے بہت اچھا انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے نہیں ہمیں یہاں اس کو منیج کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہو رہی کیونکہ ہم باقاعدہ ہر کام ٹیم ورک کے تھو کرتے ہیں ہماری پوری ٹیم ہے ہم پوری وولنٹیور ہیں یہاں پہ ہم لیڈیز ہیں جنٹس ہیں وہ میل بھی ہیں فی میل بھی ہیں ہم مل کے کام کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے اور ہم لوگ ہی ہیلپ کر کے ایک دلی خوشی حاصل ہو رہی ہے جو اس فیسٹیول کو ہم یہاں پہ اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں اپنے گھروں سے ٹائم نکال کے آ رہے ہیں رمضان کے اتنے بیزی سکیجول میں سے ہم ٹائم نکال رہے ہیں تو اس سے بڑھ کے خوشی کی کیا بات ہوگی کہ اگر غریب لوگ بھی ہمارے ساتھ خوشیوں میں شامل ہو سکیں تو ہمارے لیے یہی سب سے بڑھ کر ہے چلیں اب یہاں کے انتظامیہ سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ منفرد آئیڈیا کیا سے آیا اسلام علیکم آپ کے ذہن میں یہ منفرد آئیڈیا کہاں سے آیا یہ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیڈیا ہمارے ذہن میں آیا میرے ذہن میں ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے سوچا کہ اس ٹائب کا کوئی ایونٹ پلان کیا جائے کہ مستق فیملیز کو بھی ایسا مال کا بازار کا محول پروائیڈ کریں جیسے ہمارے بچے اوروں کے بچے بازاروں میں جا کر شاپنگ کرتے ہیں چیزیں خریدے ہیں اس کی خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں ہم نے سوچا کہ ایسے مستق افراد ڈیزرونگ لوگ جو اس سے محروم ہیں ان لوگوں کو بھی اس طرح کا محول پروائیڈ کریں کہ وہ اپنی خریداری کریں اور ان کو محسوس نہ ہو کہ ہم نے ہمیں فری میں ملی ہے کہ ہم نے جا کر پرچیز کی ہے تو ہم نے پھر اپنی ٹیم کے ساتھ ڈسکس کیا پلان کیا اور آج سے تین مہینہ پہلے ہم نے پھر اس کے فارم درخواست فارم جاری کیے درخواست فارم لوگوں نے فلپ کر کے مہینے کے بعد ہمیں دیئے ساڑھے تین سو فیملیز جو ہیں انہوں نے ہمارے پاس درخواست فارم جمع کروائے پھر ہم نے اس کی پروپر ویریفیکیشن کی ویریفیکیشن کے بعد تقریباً دو سو کے قریب فیملیز جو ہیں وہ ہم نے فائنل کی اس کے بعد ان کو کوپن جاری کر دیئے گئے جتنے افراد تھے اس کوپن کے دریئے اب باہر سے انٹری ہو رہی ہے جتنے افراد کا کوپن ہے اس کے بعد ان کو یہاں پہ شوپنگ پوری فیملی کے کپڑے دے رہے ہیں پوری فیملی کے جوتے دے رہے ہیں خواتین کے لیے چوڑیاں مہندی ہیر سیسریز جولری بچیوں کے پرس بچوں کے پرس بچوں کی اینکیں بچوں کی چیزیں پورا مکمل اید پیکج اور اینڈ پہ گفٹ ہیمپر بھی دے رہے ہیں جس میں اید کے دن کے لیے سوہیاں ہیں دودھ ہے چینی ہے اس طرح بچوں کی چوکلیٹس ہیں اینڈ پہ وہ گفٹ ہیمپر بھی لے کر جا رہے ہیں تاکہ وہ لوگ بھی ہمارے بچوں کی طرح اید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے اور ان کو محسوس ہی نہ ہو کہ ہم نے کسی مال میں جا کے پرچیزیں کیا بادار میں کیا یا ہمیں کسی نے دی ہے جزاکاللہ اچھا آپ نے یہ سب کیسے منیج کیا یہ دیکھیں نا ہم نے پلان کیا میرے ساتھ ایک پوری ٹیم ہے مصطفی ویلفیر سائٹی ہم الحمدللہ ایک ریجسٹر ویلفیر اورگنیزیشن ہیں گورنمنٹ آف پنجاب سے ہم ریجسٹر ہیں تو میرے ساتھ ایک پوری ٹیم ہے ہم نے اپنے ٹیم کے ساتھ آئیڈیا آیا میرے ذہن میں میں نے ٹیم کے ساتھ پلان کیا انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا اور ہم نے کہا جی ہم اس کو کریں گے اس کے بعد ہم بیٹھے کافی دن ہم پلاننگ کرتے رہے پھر ہم نے درخواست فاہم باپ کو بتایا لانچ کر دیا اور الحمدللہ میری پوری ٹیم نے جو انا انتک محنت کر کے آج ایک اچھا ایونٹ کرنے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں اور جتنے لوگ یہاں پہ سروسیز دے رہے ہیں ہماری طرف سے فیمیل ہے یا میرسٹراب ہے وہ سارے والنٹیر ہیں کوئی بندہ پیر اولوے نہیں ہے ہمارا یہ سب اپنی خوشی سے کام کر رہے ہیں خواتین بھی اپنی خوشی سے ان لوگوں کو سرو کر رہے ہیں اور وہ دلی خوشی محسوس کر رہے ہیں سب لوگ تینک یو تو آپ لوگ بھی مجھے اپنی رائے ضرور بتائیے گا کومنٹس میں کہ اید پر مستحق لوگوں کے لیے فری شوپنگ کا انتظام ہونا چاہیے کہ نہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اپنے میزبان محمد موزن ناظم کو اجازت دیں اپنا دھیر سارا خیال لکھئے گا انشاءاللہ ملکات ہوتی ہے کسی نئے پروگرام اور مہمان کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاکستان پاہندہ بات